ہلو ایبریوان hope you all are doing well تو جی مزیدار سے پاستہ یا چاومین جو بھی آپ کہنا چاہے اس کے رسپی لے کر آئی ہوں بغیر کوئی بزار کا بناوہ مسالہ ایڈ کیے تو یہاں پہ جی سب سے پہلے میں نے دو پیکٹ پاستہ کے بنانے تھے اس لئے میں نے چار گلاس یہاں پہ تقریبا پانی ایڈ کی ہے اس کے بعد میں نے تقریبا تین چمچ کے قریب جو ہے وہ آئل اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کے بعد دو پیکٹ میرے پاس پاستہ کے تھے تو اس لئے میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر بھر کے جو ہے وہ نمک اس کے اندر ایڈ کر دیا اگر آپ کا پاس ایک پیکٹ پاستہ کا ہے تو آپ ایک چمچ نمک کا جو ہے وہ ایڈ کر دیجئے گا اس کے بعد جب پانی ہمارا اچھی طرح سے بوائل ہونے لگ جائے گا پھر ہم نے اس کے اندر اپنی جو سپیگٹی ہے وہ ڈال دی نہیں ہے سوری پاستہ بول ہوئی تھی میں سپیگٹی ہے بنا رہی ہوں جب ہماری سپیگٹی اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گی اس کو نکال لینا ہے ہم نے تھنڈا پانی پھیل کر ایک دفعہ تھوڑی ہی سی بلکل ہاف ٹی سپون کے برابر جو ہے کالی میرچ اور تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو سائٹ پہ رکھ دینا ہے اب بنا لیتے ہیں مسالہ ایک پین لے لیں اس کے اندر تقریبا ہاف کپ کے برابر آئل ڈال لیں آئل ڈالنے کے بعد آپ جو ہے چکن ایڈ کر لیں یہاں پھی میرے پاس ون بریس تھی جس کو میں نے لمبے لمبی ٹھپ سر میں کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے دو چمچ بھر کے ڈالے ہیں ادھڑک کا پیسٹ اور ایک چمچ ڈالا ہے لیسن کا پیسٹ نہیں دو چمچ ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پھا میں نے ڈالنا ہے ایک چمچ نمک کا کیونکہ ہم لوگ نمک سپیگٹی کے اندر بھی آئٹ کر چکے ہیں تو ہم لوگ نے یہاں پر نمک بہت ساتھ آئٹ نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے میں نے ایڈ کیے ہیں تین چمچ چلی ساوس کے اور چھے چمچ سویا ساوس کے سویا ساوس جو ہے میں نے اس سے ڈبل ایڈ کرنی ہے اس کے بعد ایک چمچ بھر کے جو ہے میں نے ڈال دیا ہے کالی مرچ کا اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون جو ہے نا وہ میں نے ڈالا ہے لال مرچ کا اور ہاف ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس کے بعد ہلدی کا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہاف ٹی سپون ہے لال میرچ کا اور ہاف ٹیبل سپون ہے حلدی کا کیونکہ حلدی کے ساتھ تھوڑا سا ییلویش چاؤمین والا جو ہے وہ کلر آ جاتا ہے پھر اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہاتا ہے جب ہمارا جو ہے وہ مسالہ تھک ہونے لگ جائے گا پھر ہم نے اس کے اندر شملہ میرچ اور گاجر کٹی ہوئی ڈال دینی ہے ساری سبزیوں کا لمبا لمبا کٹ کیجئے گا اس سے اچھی لک بھی آتی ہے اور سپیکٹی کے ساتھ انہیں کھانا بھی ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم ہلکا سا مکس کریں گے آدھا کپ کے قریب اس کے اندر پانی ڈال لیں گے پانی ڈال کے تو ہم اس کے اندر پانی ڈال کے تو ہم اس کے رکھ دیں گے دم میں پکنے کے لئے اگر آپ دیکھ لیں آپ کی شملہ میرچ اور گاجر جو ہے وہ بہت آلریڈی سوفٹ ہے تو آپ نے پانی کا میٹ کرنا ہے میری جو گاجر شملہ میرچ تھی وہ تھوڑی ہارڈ تھی تو میں نے اس لئے آدھا کپ اس کے اندر پانی کا اڈ کی ہے تو قریباً دو سے تین منٹ کے اندر یہ ہماری سوٹے ہونے لگ گئی تھی تو بلکل سوٹے نہیں ہم نے کرنی بہت نرم نہیں کرنی اس کے اندر پھر میں ڈالی ہے پیاز اور بند کو بھی پیاز اور بند کو بھی جب بلکل نرم ہونے لگی ہیں تو ساتھ ہی میں نے اپنی سپیکٹی ڈال دی اور اس کو اچھی طرح سے کر دیا ہے مکس اس کے بعد مجھے سویا سوز تھوڑی سی کم لگی تھی تو میں نے تین سے چار چمچ سویا سوز کے بس اور ایڈ کیے تھے اور اس کو ایک سے تو منٹ کے لئے پکا لیں اور مزددار سا آپ کا چاومن تیار ہو گیا اس طرح اس پی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک میں ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی